بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ ایک عدد آلو دو درمیانے سائز کے پیاس سرخ مرچ ایک چمچ حلدی آدھا چمچ چاٹھ مسالہ ایک چمچ سوکہ دنیا ایک چمچ اور نمک ایک چمچ اور یہ بیسن میں نے ڈیڑ کپ لیا ہے یہ گرین چلی ساس ایک چمچ سرکہ ایک چمچ سویا ساس ایک چمچ ارگینو ایک چمچ اور میدہ میں نے رکھا ہوئے کے آدھا قپ بیکیک پورڈر جو ہے آدھا چمچ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم سب سے پہلے میں اس میں بیسن ڈالنے رکھی ہوں یہ میں نے چھان کے رکھا ہوتا پہلے سے اور یہ بسم اللہ الرحیم ادھا قپ میں میں ڈال دیا یہ آپ یہ وینس کے اندر سارے مسائلہ رکھو گئے تھے وہ ڈالیں یہ ادھا تیسپون میں نے بیٹنگ پورٹ اسو ڈالیں یہ اٹھا چاہمچ ارگنوں اور میں سکوچیترہ مکس کرتے ہیں سکوچیترہی مکس کریں اس کو زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا اس کو چی طرح مکس کر لیتا کہ اس پر کچھڑیاں زیادہ نہ رہیں گرہ ملتا گرہ 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 مولد سور اللہ سیلک جھو چھوٹے۔ ملد سر ہم نے زیادہ جھو اس کے لئے ہو جائے۔ نمازہ چھوٹے ہیں۔ سبز مرچ اور علو میں اس میں سارے ڈال دوں گے مرگی کا گوشت تھا یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہمیں جس نوائرہ سالہ کیار ہو گیا ہے چکر کوڑا تھا اگر یہ زیادہ گھڑا ہو تو آپ ایسے تھوڑا سا پانی ڈال کے نکس کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا پانی آگیا ہے اب یہ میرا مسالہ تیار ہو گیا ہے اگر نمک بھی آپ اس ٹیج پہ جب آئیں تو آپ اس پیسے نمک انگری سے چیک کر سکتے ہیں اگر کام ہو تو وہ ڈال لیں یہ میرا مسالہ تیار ہو گیا اب میں اس کو سائٹ پہ راب دوں گے تیسے کمیٹ کے لئے اتری دیر میں میں پڑائی کا مسالہ تیار کر رہا ہوں اور میں اس پہ ادھا ٹیبر سپون آئل ڈال لیں پڑائی میں اور میں اس کے اندر پیاز کا پہ چیز ہے اس کے لئے پہ پہنجز موسیقی موسیقی مصالہ کیا ہے لہم موسیقی ملیٹ 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 ہمارا ٹرم سب سے پھائیں دوبارہ سے پلے مہم کر دیا ہے گیزے پیلے سے پڑھا ہوگا ہے اسی گیزے میں تھوڑا پاؤں دیڈا لوں گی اور لکسن ادرب کا پیسٹ ہے اس کو میں کے پہنچے میں جب میں دیکھے مینکتے کا پیسٹ ہے آپ کے پیسٹ ہے گیزے چاہے پہتے ہیں پرنا زیادہ نہیں کرنا ہے زیادہ کرو جائے تک اس سے ذائقہ جائے اچھا نہیں رہتا ہے اب یہ دیکھیں اب رہوں ہو گیا اب یہ جو میں نے مسالہ بنا کے رکھا وہ سارس میں لائے اب میں سٹو سات آٹومیٹ کے لئے بھونے اب میں اس میں لے ایک چمچ سکا دھنیاں آدھا چمچ آدھا چمچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ آدھا چمچ آدھا چمچ آدھا چمچ ایٹھو مچھ شیرک اور ایٹھو مچھ گریری ساس زیادہ مچھا آدھا چھوٹا ہمیں کالی لرچ آدھا چھوٹا ہمیں چیگر رسالہ اور دین کے اچھی کرا میکس جو دین میں کلور ہمیں لیت تاکہ یہ اپنا گلی چھوٹا ہے رسالہ کیا ہے جیتا کنشالہ کیا ہے سبس زمینہ پر سداز پھٹا ہے اب اسے سبس زمینہ پر سداز پھٹا ہے اب مسالہ کیار ہو گیا ہے اب اس نے اسپوٹ پھٹا ہے دوسرے چولے پہنے آنچ پہ رکھ دیتا ہے دم پہ دم پہ رکھ دیتا ہے اب یہ میں نے یہ فرقبان ہے پہ رکھ دیتا ہے دوسرے چولے پہ اور یہ جو میں نے پکوروں کے لئے مسالہ بنا کر رکھا تھا یہ دیکھیں بلکل تیار ہو گیا اب میں نے چولے پہ یہ فرقبان چلا دیا ہے اور اس میں آئل ڈالنے پہ رکھیں کیسے پہ کھروz دوسرے چھوڑا سپس زمینہ پہ جاتے پہاؤ پہ کھروز پہ کھروز میں کیسے پہ پہ کھر گھر کھروز کریں لکھو ٹھوٹ میں ملوک ہمارا آئل پہ گرم ہو گیا ہے دوسرے پہ کھروز میں نہیں پہتے پہنے پہ کھروز اندر سے کچھے نہ رہیں یہ نیو کی آسانہ رسپی ہے اور یہ دو تین مزیدار بنتے ہیں آج میں نے ہلکی کر دیا 김밥 میں ڈ veio ڈپ لمین یا ڈžیратون ڈپ 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 P یہ ایک سائیڈ سے تیار ہوگی اور دوسری طرح سے بسیطہ کریں یہ آپ کو آپ کے گھر میں مان آجے وہ بھی بہت شوق سے مان بہت پسانے کرتے ہیں اگر آپ بھرگی پکی ہو تو یہ پکے ہو تو وہ بھرگی چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی درستی ہے اور دیر بھی تنے لگتی عام سی چیزیں گھر میں پڑی ہوتی ہے فوراں نکال کے آپ بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارے ٹکن کو گھوڑا کیار ہو گیا تو میں اس کو ڈش میں نکال لیں دیکھیں ملعب بار روز کی قربت شرم کی ملعب بار روز کیکنم امراض فرمتا داروں رکھوٹا ماشاللہ کندو روز کیمہ پریڑتا کتنا چند ہے کتنا چند پر جو روز کیکنم اب اسی طرح پریا میں دوسرے پھوڑے بھی ڈال کے پھرائی کریں اب اسی طرح بنا لوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ناظرین ہمارے پکوڑے جو ہیں چکن پکوڑا تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس کو یہ جکڑائی مسالہ بنا لیں اس کو ڈال کے پکوڑے بنا کر رکھے ہوئے تھے اس کو ڈال کے مکس کر دوں گی اب اس کو میں پانچ ایک منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی ڈال کے اس کو پانچ ایک منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پانچ منٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے چکن پڑائی پکوڑا تیار ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہ الرحمن الرحیم یہ تک کہ ٹکنکڑائی پکوڑا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ کتنا کلرفل تیار ہوئی ہے اور یہ بہت ہی آسان رسپیہ اور بہت ہی مزیدار بن دی ہے اور اب اس کو اپنے تھوڑا سا گارنش کر دیتی ہوں سوڑے لے گا سوڑے لے گا سوڑے لے گا ہم دل اللہ کتنا چھئی نشید کے لئے ہمارے تیار ہوئی ہے آپ بھی اسے طرح بنائیں اور میری رسپی کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے اور میرے چینل کو بھی سبکرائب کر دیا کریں اور لائک کیا کریں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میری آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ